ایلیکشن کمیشن کو دھنکی دینے پر گرفتار فبواد چودری کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور عدالت کا ستائیس جنوری کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم پولیس نے فبواد چودری کو لاہور سے گرفتار کیا رہداری ریمانڈ کے لیے زلہ کچہری پیش کیا عدالتی حکم پر سرویسز اسپتال میں میڈیکل چیک اپ ہوا جس کے بعد پولیس پی ٹی آئی رہنما کو اسلام آباد لے گئی ادارہ جاتی توہین کیس میں ایلیکشن کمیشن نے ایک اور نوٹس بھیجنے کا بھی فیصلہ کر لیا ایف آئی آر اسلام آباد میں ہوئی کل ادم کیسے قرار دیں لاہور ہائی کوٹ نے فبواد چودری کی گرفتاری کے خلاف درخواد خارج کر دی جسٹس تارک سلیم شیخ نے ریمارکس دیئے فبواد چودری کی گرفتاری درست ہے میرے سامنے معاملہ حب سے بے جاکا ہے ایف آئی آر پیش ہو چکی اسے کیسے حب سے بے جا کہہ سکتے ہیں ایلیکشن کمیشن کے رئیے روئیے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ تنقید بھی نہ کریں اور اس ملک میں جو بغاوت ہے وہ تو فرض ہے بائیس کروڑ لوگ اس ملک میں نکلیں اور بغاوت کریں اس نظام سے ورنہ آپ کے بچے بھی اسی نظام میں پھٹ جائیں گے آج امران خان تاریخ انصاف آپ کی حقوق کے لیے کھڑی ہے ہم لوگ جلوں میں جا رہے ہیں یہ ہتھکڑیاں ہمارا سیور ہیں رسی جل گئی بل نہ گئے جس لفظ پر پرچہ کٹا ہتھکڑی لگی فباد چودری نے عدالت میں بھی سیکریٹی ایلیکشن کمیشن کو اسی نام سے بکار دیا اپنے حامیوں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش بھی کی پی ٹی آئے رہنما کانون ہاتھ میں لینے لگے فرق حبیب کی پولس اہلکاروں سے بدتمیزی بھکے مارتے رہے فباد چودری کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی فباد چودری کے بھائی نے بھی جہلوں میں جی ٹی روٹ کو بند کر دیا پولس نے فراس چودری کو گرفتار کر لیا رہنما تحریک انصاف لاہور زبیر خان نیازی بھی پکڑے گئے آپ میں سے بھی کوئی کوئی بھی یہ ایسی اپلیکیشن دے گا کہ فلانا شخص جو ہے وہ میرے بچوں کو دھمکی دے رہا ہے گالی دے رہا ہے مجھے اٹیک کر رہا ہے میرے گھر والوں کو اٹیک کر رہا ہے میرے اہلے خانہ کو اٹیک کر رہا ہے تو اسلام آباد پولیس ایسے ہی ایکٹ کرے گی وزیر اطلاعات مرے وارنگزیب کہتی ہیں فباد چودری کی گرفتاری سیاسی نہیں سیاسی گرفتاری کرنی ہوتی تو سب سے پہلے عمران خان کو کرتے دھمکیاں دینا پی ٹی آئی کا مائنڈ سیٹ ہے اب واجب پاکستان کے خلاف پارٹی کے ٹوٹر اکاؤنٹ سے مہم چلائے گئی پی ٹی آئی دور میں صحافیوں کو اٹھوایا جاتا اور پیٹ میں گولیاں ماری جاتی تھی آپ نے اپنے دور میں بھی آپ کے دور میں بھی پرچے کھا تھی آپ سے مجھ سے یہی دھوکہ تھی اب آگئے ہیں آپ تو آپ کے چیدہ تو آگے بھی خراب ہوئے ایک بڑے دارے سے یہاں سے بھی ہوں گے تھی جو تمہارا چینل تم جیسا چینل اس کو شکل دکھائے لوگ آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے شیخ رشید کی 24 نیوز کے ریپورٹر سے بد تمیزی عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کو سوال پسند نہ آیا 24 نیوز کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے وفاقی وزیر اطلاعات مریمارنگزیب کی شیخ رشید کے روئے کی مزمت کہا یہ پی ٹی آئی کا وطیرہ ہے ایک گرفتاری کیا ہوئی اب یہ ریپورٹرز کو گانیاں دینے لگ گئے ہیں پی ٹی آئی کے 43 ارکان دی نوٹیفائی الیکشن کمیشن نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا سپیکر قوم اسمبلی نے 43 پی ٹی آئی ارکان کے استیفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بجوائے تھے ڈین نوٹیفائی ہونے والوں میں ریاض فتیانہ اور سردار تارک حسین نوشین حامد اور سردار محمد خان لگاری بھی شامل سی ڈی اے نے بھی پی ٹی آئی ایم این ایس کو کل تک پارلمنٹ لوجز خالی کرنے کی ہدایت کر دی متحدہ عرب امراض کے صدر محمد بن زید الناحان کا پاکستان پہنچنے پر شاندار استقبال وزیر آزم شہباز شریف وزیر آلہ پنجاب محسن نقوی اور دیگر حکام نے رحیم یار خان میں چاندنا ائرپورٹ پر استقبال کیا شہباز شریف اور صدر یوئی میں ملاقات برادرانہ تعلقات اور دیگر معاملات پر بات چیت وزیر آزم شہباز شریف سے سابق صدر آصف زرداری کی ملاقات وزیر خزانہ اسحاق دار وفاقی وزیر آیاز صادق ساد رفیق اور سینیٹر سلیم مانوی والا بھی شریف ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت وزیر آزم سے نگران وزیر آلہ پنجاب سید محسن رزا نقوی کی ملاقات شہباز شریف کی سید محسن رزا نقوی کو نگران وزیر آلہ پنجاب کا احداث سنبھالنے پر مبارک بات نیک خواہشات کا اضحار کہا امید ہے آپ ذمہ داری آئین کے مطابق احسن طریقے سے سرانجام دیں گے اور الیکشن کے عمل کو غیر جانب درانہ اور شفاف بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے ترقیاتی کاموں کی سپیڈ کو چوتھا گیر لگ گیا وزیر آلہ پنجاب محسن نقوی کا منصوبوں پر دن رات کام کرنے کا حکم لاہور میں سمن آباد مور انڈر پاس کی تکمیل کے لیے پندرہ اپریل کی ریڈ لائن کلمہ چاہ کی ری موڈلنگ کے لیے پندرہ فرورے تک محلت ہے لاہور میں آلود کی بہت بڑھ چکی زرائی رکپے پر تامیرات کی اجازت نہیں دے سکتے جسٹر شاہد کریم کے ماسٹر پلان دوہزار پچاس کیس میں ریمارکس کہا بیق فقت تین ادارے بہنگم آبادی کا باعث بن رہے ہیں حکم امتنائی میں ترمیم کی صداح مسترد جواب کے لیے ایک ہفتے کی محلت روپیہ کمزور اور ڈالر تگڑا ہو گیا انٹر بینک میں امریکی ڈالر انچاس پیسے مہنگا ہو کر دو سو تیس روپے نواسی پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے پچیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو تین تالیس روپے پر پہنچ گیا ڈالر مہنگا ہونے سے سونے کی قیمت میں بھی تیرہ سو روپے کا اضافہ پیتولہ قیمت ایک لاکھ نوہ ہزار چھ سو روپے ہو گئے متحدہ عرب امراض کے صدر محمد بن زید النہان کا پاکستان پہنچنے پر شاندار استقبال وزیر آزم شہباز شریف وزیر آلہ پنجاب محسن نفی اور دیگر حکام نے رحیم یار خان میں چاندنا ائرپورٹ پر استقبال کیا شہباز شریف اور صدر یوئی میں ملاقات برادرانہ تعلقات اور دیگر معاملات پر باتشیت وزیر آزم شہباز شریف سے سابق صدر آصف زرداری کی ملاقات وزیر خزانہ اسحاق دار وفاقی وزیر آیاز صادق ساد رفیق اور سینیٹر سلیم مانوی والا بھی شریف ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت وزیر آزم سے نگران وزیر آلہ پنجاب سید محسن رزا نفی کی ملاقات شہباز شریف کی سید محسن رزا نفی کو نگران وزیر آلہ پنجاب کا احداث سنبھالنے پر مبارک بات نیخ آہشات کا اضحار کہا امید ہے آپ ذمہ داری آئین کے مطابق ایسن طریقے سے سرانجام دیں گے اور الیکشن کی عمل کو غیر جانب درانہ اور شفاف بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے ترقیاتی کاموں کی سپیڈ کو چوتھا گیر لگ گیا وزیرالہ پنجاب موسیم نقوی کا منصوبوں پر دن رات کام کرنے کا حکم لاہور میں سمن آباد مور انڈر پاس کی تکمیل کے لیے پندرہ اپریل کی ریڈ لائن کلمہ چوکی ری موڈلنگ کے لیے پندرہ فروری تک محلت ہے لاہور میں آلود کی بہت بڑھ چکی ذرائی رکپے پر تامیرات کی اجازت نہیں دے سکتے جسٹس شاہد کریم کے ماسٹر پلان دوہزار پچاس کیس میں ریمارکس کہا بیق فقت تین ادارے بہنگم آبادی کا باعث بن رہے ہیں حکم امتنائی میں ترمیم کی صداح استرد جواب کے لیے ایک ہفتے کی محلت روپیہ کمزور اور ڈالر تگڑا ہو گیا انٹر بینک میں امریکی ڈالر انچاس پیسے مہنگا ہو کر دو سو تیس روپے نواسی پیسے پر بند اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے پچیس پیسے مہنگا ہو کر دو سو تین تالیس روپے پر پہنچ گیا ڈالر مہنگا ہونے سے سونے کی قیمت میں بھی تیرہ سو روپے کا اضافہ بھی تلاقیمت ایک لاکھ نموے ہزار چھ سو روپے ہو گئے ملک میں سردی کی لہر بدسور جاری ملکہ کوسار مری میں روئی کے سفید گالوں کی برسا نتیہ گلی ایوبیا ٹھنڈیانی میں برفباری مری روٹ پر پھسلن سے رابطہ سڑکیں بن آزاد کشمیر کے بلا علاقوں میں شدید برفباری ہٹھیاں بالا میں برفباری کے بعد چاروں طرف سفید چادر تن گئی کالا میں چھے فٹ تک برف پڑ چکی آزاد کشمیر میں برفباری سے نظام زندگی مفلوج اور مواصلات کا نظام درہم برہم